اگر ریاستی ادارے نہ چاہے کوئی بھی طاقت ناجاج تجربیزات نہیں کر سکتی اگر آباد صحیح ہوتی تو یہ ناجاج تجربیزات ہو کیسے جو بھی عددار آتا ہے وہ اپنے آباد کی دھمتیاں دیتا ہے ریاستی اداروں کے لوگوں کو انہوں نے جو سید اسمبلی سے قرارداد پاس کی ہے جو بل کی صورت میں اب گولنر کو سائن کرنے بھیجا ہے وہ ٹوٹل ٹوٹل غیر قانونی کام کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس کو چیلنج کرنا ہے ابھی یہ اگر ایکٹ بنے گا تو بھی چیلنج ہوگا اگر گولنر نے سائن نہیں کیا تو بھی چیلنج ہوگا یہ ریگولائز نہیں ہو سکتا یہ پیڈورا باکس نہیں کھولے گا میں موزیس چیم جیسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا اپنے تحریری طور پر کہ شیطان کو نہ مارے شیطان کی واقعوں بارے میں نامس خدای خدمتگار سید محمود اختن نقوی باہر قانون ہے آج کل جو شہر کراچی میں مسائل چل رہے ہیں اس کے پہنجیدہ معاملات میں سپریم کورٹ میں میں پیش ہونے جا رہا ہوں نسلہ ٹاور غیر قانونی طور پر بنایا گیا ہے معزز سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرڈر دیا ہے وہ درست دیا ہے کہ غیر قانونی پھر غیر قانونی ہوتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز پر منوال عمل کیا جاتا ہے اور کیا جانا پڑے گا نسلہ ٹاور کوئی چاہے بچ جائے یہ نہیں ہو سکتا نسلہ ٹاور نہ احتجاج کرنے سے بچتا ہے نہ پریس کانفیس کرنے سے بچتا ہے اس میں آگے وہ لوگ آگے ہیں جنہوں نے خود ناجاج تجیبیزات کر رکھی ہے اور وہ اپنی لینڈی چپکانے چلے آئے ہیں معزز سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرڈر دیا ہے وہ درست دیا ہے کہ غیر قانونی پھر غیر قانونی ہوتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز پر منوال عمل کیا جاتا ہے اور کیا جانا پڑے گا جہاں تک ادارے ہمارے ہیں ایس بی سی اے ہیں بورڈ آف ریونی وندگر ادارے ہیں انہوں نے آکھے اپنے لفافے لے کر بند کر رکھے ہیں اور یہ نسلہ ٹاور بنتا جالا جا رہا ہے اگر ریاستی ادارے نہ چاہے کوئی بھی طاقت ناجاج تجربیزات نہیں کر سکتی یہ اپنا حصہ لیتے ہیں آنگ بند کرتے ہیں اور یہ ناجاج تجربیزات ہوتی رہتی ہے اور ہوتی چلی جائے گی اگر حکومت حصہ لیتے ہیں اس قابل ہوتی تو نسلہ ٹاور کے کوئی ناجاج تجربیزات نہیں ہو سکتا اس میں حکومت حصہ لیتے ہیں مکمل طور پر ملی ہوئی ہے موسیل شیخانی بھی صاحب ہے اس میں جو آج کل موجودہ آباد کے چیئرمین ہے وہ بھی ناجاج زمینوں کے قبضے کر کے اپنے بلڈنگیں انہوں نے پورجیکٹ بنائے ہیں آباد نام ہے اپنے ناجاج کاموں کی سپورٹ لینا آباد ملڈروں کا کوئی کام نہیں کرتی آباد اگر آباد صحیح ہوتی تو یہ ناجاج تجربیزات ہو کیسے جو بھی عودے دار آتا ہے وہ اپنے آباد کی دھمکیاں دیتا ہے ریاستی اداروں کے لوگوں کو اور ان کی خدمت کرتا ہے اور ناجاج چیزیں بنتی رہتی جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ یہ گورنر کو بھیج دیا گیا تو میں واضح طور پہ آپ کے چینلز کے ذریعے قوم کو بھی بتا دوں اور لینڈ گریبرز کو بھی بتا دوں اور صوبائی اسمبلی کی ممران کو بھی بتا دوں پوری پاکستان کی چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلی سوپریم کورٹ کے فیصلے ہو سوپریم کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہو آئین کا آرٹیکل ایک سو چودہ کے تحت صوبائی اسمبلی میں اس پہ گفتگو پر پابندی ہے اگر کوئی اسمبلی اس پہ گفتگو کرتی ہے بحث کرتی ہے قرآندات پاس کرتی ہے تو وہ آئین کا آرٹیکل ایک سو چودہ کے خلاف وردی ہوں گی آئین کا آرٹیکل ایک سو چودہ آئین کا آرٹیکل ایک سو تیرہ قسان ملا کے پڑھا جائے گا ایک سو تیرہ یہ ہے سکسی تری ون جی جو بھی سوپریم کورٹ کے آگے آئے گا وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر تاہیات نائل ہوتا ہے آئین کا آرٹیکل ایک سو تیرہ کے تحت لہٰذا سوپریم کورٹ میں اگر ان کو کچھ کہنا بھی ہے تو سوپریم کورٹ میں درخواست دیں اور اپنا مدعہ بیان کریں مگر جو سوپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے اس میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان لوگوں کی نظر ثانی کی درخواستیں مسترد ہو چکی